راجہ پرویز اشب بلکہ جب یہ واقعہ ہوا انیس تاریخ سے لے کے اور آج اس وقت تک اس ساتھ تک پورے پاکستان پوری دنیا میں لوگوں کو رولا رہا ہے لوگ ایک غم و غصے میں مبتلا ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جس ادارے نے ہمیں دہشتگردی سے بچانا ہے جس نے پاکستان کے عوام کو دہشتگردی سے محفوظ رکھنا ہے اس نے بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا معصوم بچوں کے سامنے جس طرح لیڈر آف دی اپوزشن نے کہا کہ ان کے والدین کو مار ڈالا اور اس سے بھی بڑی بات اس سے بھی بڑی بات اور بری بات یہ ہے کہ حکومت کے وزراء نے اس واقعے کے بارے میں جو بیانات دیئے وہ حد درجہ قابل تراث میں اپریشیٹ کروں گا یہاں منسٹر آف پارلیمنٹری افیر میں سمجھتا انہوں نے بہت اچھی بات کی لیکن آج بھی اس وقت بھی کہ جب اپوزیشن قوم کا یہ دکھ اور درد جو پوری قوم کا دکھ اور درد ہے یہاں اس کی اوپر بات کرنا چاہتی تھی بھیلے بہانے کرنے کی کوشش کی گئی برحال علی محمد صاحب کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی بات کی اور یہ موقع دیا گیا جناب سپیکر جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ محضب دنیا کام اٹھی ہے لرز گئے ہیں لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹرز جو ہیں یہ تو نہ صرف پویشنیبل ہے لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے کل میں آپ یا کوئی اور اس طرف بیٹھا ہوا یا اس طرف آپ نے بچوں کے ساتھ جا رہا ہو تو کیا اس کو بھی بھون ڈالا جائے گا اور کوئی وزیر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے گا کہ وہ بہت بڑے دہشتگرد تھے وہ تو لاہور کو تباہ کرنے جا رہے تھے ان کے پاس تو بڑا اسلحہ تھا ان کے پاس تو بہت بڑا کوئی مواد تھا تباہی پھیلانے کا تو یہ کیا مزاق ہے میڈم سپیکر سچ بات اگر میں کہوں تو یہ اس گورنمنٹ کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے کوئی گئی گزری حکومت بھی یہ رییکشن اس طرح کا نہیں کر سکتی تھی اس طرح سے اس طریقے سے ان کی طرف سے جواب نہیں آ سکتا تھا کہ وہ جو مارنے والے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جو معصوم بچے پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے جن کو ان نامنے ہاتھ جو کے لائے انفورسنگ ایجنسٹی کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مغوی تھے ان کو تغواہ کر کے لے جا رہے تھے لے جا رہے تھے اور ہم نے ان بچوں کو بچایا ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ چیف اورنیسٹر صاحب اورنیسٹر صاحب جی پلیس رانہ تنویر صاحب چیئر کی طرف بیک نہ کریں پلیس کائنڈلی بیٹھ جائیں جی میڈم سپیکر کتنے دکھ کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پھول لے کر بچوں کے پاس جا رہے ہیں اور تصویر بنا رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے تھا میں یہ سوال کرتا ہوں اس طرف سے بھی اور اس طرف بیٹھے والے تمام آگست اس آوس کے میبرانس کہ کیا اس طرح ہونا چاہیے تھا کیا کسی کے گھر میں ماتم ہو تو اس کے گھر میں پھول لے کر جائے جاتا ہے کیا جہاں لاشیں پڑی ہو ان کے گھر میں جا کر پھول پیش کیے جاتے ہیں کیا جن بچوں کے باں باپ کو ان کے سامنے بے دردی سے مار کے رکھ دیا جائے ختم کر دیا جائے ہلاک کر دیا جائے ان بچوں کو جا کر پھول دیا جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ بنانے والے اس کا دعویٰ کرنے والے کیا ریاست مدینہ میں اس طرح سے ہوتا تھا یہ کس ریاست کا نقشہ ہے جو یہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں میں جو ہوں میں تو میں شوق میں چلا گیا ہوں یہ 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 جو ہے یہ پاکستان کی ساری قوم سے مزاق ہے پاکستان کے قوم کے تمام بچوں کے ساتھ مزاق ہے پوری محضب دنیا کے ساتھ مزاق ہے اگر آپ کسی ایسی ریاست کا نقشہ پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں پر قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں اور آپ دعوے داری کریں ریاست مدینہ کی تو میں آپ کی شدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی لفظ آپ استعمال کر لیں لیکن خدا کے لئے ریاست مدینہ کا لفظ نہ استعمال کریں یہ پاکستان کے بائیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا ملترادف خوف خدا کیجئے آج چار دن ہو گیا ہے میڈم سپیکر کیا ہوا؟ آج مجھے بتائیں اتنا ٹائم گزرنے کے بعد کیا ہوا ہے؟ جو ڈرائیور تھا اس کو بتایا گیا کہ یہ دہشتگرد ہے اس کے لواقین کہتے ہیں کہ یہ اپنے شہر سے کبھی دوسرے شہر نہیں گیا اور انہیں نے کہا کہ ہم اس کو دفن نہیں کریں گے ان کو ڈرا دھمکا کر اس کو دفنایا گیا یہ حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان سراپا اتجاج اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بزراج جو ہیں وہ تو کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آج ساری حکومت اور اپوزیشن کیا ہے ایک مسئلہ تھا آج پھر آپ نے حکومت کھیلنا شروع کر دیا آج آپ نے پھر سیاست شروع کر دی اور ہیلے حجد کر رہے ہیں کہ جناب آپ کہا اس ہاؤس میں بیس نہیں ہو سکتی آج میرے قوم کے بچوں کو اگر اس ظلم سے مارا جائے معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے اور میں اس ہاؤس میں بات بھی نہ کر سکوں اور آپ پریزیڈنشل ایڈریس کی بات کر رہے ہیں کونسا پریزیڈنشل ایڈریس کیا تھا سزارتی یہاں خطاب یہ ظلم ہے اور یاد رکھو ظلم پھر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو جناب سپیکر میڈم سپیکر صاحبہ اس پر ایک کومیٹی تشکیل دیں پارلیمان کی قوم کے لوگوں کو حوصلہ دیں قوم کو لگوں کو یہ یقین دیں کہ آپ کے نمہندے یہاں پر موجود ہیں دونوں اطراف سے اور ہم آپ کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کو اس طرح بے گناہ مارا نہیں جانے دیں گے اور آپ کے قاتلوں کو ہم پکڑیں گے جی ای ٹی بنا دو جی جی ای ٹی تو شاید مزاق ہے نا ہر بات پر جی ای ٹی بنا دو جس چیز کو سردخانے میں ڈالنا ہو جی ای ٹی بنا دو میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی اور حکومت ہوتی کوئی گزری حکومت ہوتی تو اس وقت کا قاتلوں کو پکڑ لیا جاتا اور صحیح صورتحال پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہوتی آج بزراء کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا وہ تو مارنے ہی نہیں چاہتے تھے اب ایک نئی ویڈیو آئی ہے میڈم سپیکر اس میں یہ ہے کہ پہلے بچوں کو باہر نکالا گیا پھر مارا گیا اور وہ منتیں کرتے رہے کہ ہم آپ کی منت کرتے ہیں ہم سے پیسے لے لیں ہمیں مارے نہ اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ بچے اگواہ کر کے جا رہے تھے اتنے جھوٹ بول رہا ہے وہ اور حکومت بول رہی ہے کیا ان کو حکومت میں رہنے کا حق ہے میں کسی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ای جی کی بات نہیں کر رہا میں چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں میڈم سپیکر میں وزیراعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں کیا اس واقعے کے بعد ان کو والنٹیریلی استیفہ دے لہا چاہیے قوم سے معافی مانگنا چاہیے اور سٹیپ ڈور کرنا چاہیے بہت میرے